ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ اور جیدہ سیابر بیٹھتے تھے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھئی ذرا نہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے وقفے سے ملا کرو قدر کھو دیتا ہے یہ ہر روز کانا جانا بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں تو کہا ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح حضور نے فوچا ابو بکر کہاں تھے حضور آپ نے ہی تو کہا تھا وقفے سے ملا کریں فرمایا وہ دوسروں کے لئے کہا تھا تیرے لئے نہیں کہا تھا تو روز ملا کر پبندی سے ملا کر توجہ سے ملا کر وہ تیرے لئے بات نہیں کہی وہ کوئی اور ہے جو قریب رہے تو قدر کم ہوتی ہے ابو بکر صدیق تو محبوب کے ساتھ مکہ میں بھی ساتھ بدر میں بھی اہد میں بھی غار سور میں بھی اور دیکھئے چودہ سو سال ہونے کے وہیں وہ مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہی آرام کر رہے تو وہاں بھی ساتھ ہے پانی پرند سوہلیاں رنگا رنگ کڑے اسی تے پریا اسدہ جانیے جیسدہ توڑ چڑے تو وہ کم لوگ ہوتے وہ لوگ زیادہ خوب نہیں ہوتے کہ جو قریب آئے تو قدر کم کر دی حضرت ابو بکر صدیق نے فلسفہ بیان کیا ہے کہ پیار صحیح کرنا یہ کوئی مطلب نہیں کہ قریب رہو گے تو قدر کم ہو جائے گی محبت خالص کرنا